خروج تیتیس باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لائا یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہم اور ازحاق اور یاکوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور چونکہ تُو گردن کا شکوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فناہ کر ڈالوں لوگ اس وحشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کا شلوگ ہو اگر میں ایک لمحہ بھی تمہارے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فناہ کر دوں گا سو تُو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل ہورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے اور موسیٰ خیمہ گاہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتما رکھا اور جو کوئی خداون کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چڑھ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشو جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں تاکہ مجھ پر تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اسی طریق سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں خداون نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداون کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خداون نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تُو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تُجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکلنا جاؤں تُجھے اپنے ہاتھ سے دھانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا شکریہ